موسیقی موسیقی آج مودی سرکار کے عبیت منتری شریفیوش گویل جی نے 1920 کے لئے بجٹ پرستود کیا ہے جو عدیتیہ ہے سرہنیہ ہے آج تک کا سب سے بڑیا بجٹ ہے سماج کے پرتیک ور کو رہت دینے کا پریاس کیا گیا ہے اسے سرسپرشی کہا جا سکتا ہے پہلی بار ایک یوجنا پردان منتری کسان یوجنا لائی گئی ہے جس کے تحت 75,000 کروڑ کا پرابدان کیا گیا ہے اور اس میں جو کسان دو اکڑ سے کم بھومی والے ہیں ان کو 6000 رپیہ پرتی ورش ایک اشورڈ انکم کے طور پر ان کے خاتے میں جمع ہوگا ہر چار مہینے کے بعد جو انکم ٹیکس دنبرگ کے لیے بھی ہے مجھولے مجھولے جو بیجنس میں نے ان کو بھی بڑی رہت دی گئی ہے ان کی بھی ٹرنوبر کی لیمٹ بڑھائی گئی ہے آج سماج کا کوئی پردان بھرگ ایسا نہیں ہے جو انہیں کہے کہ اس کو لاب نہیں ملا ہے ایسا بجٹ پرستود کرنے پر میں پردان منتری نیریندر موڈی اور پیش گویل جی کو آردک بڑھائی اور شب کامنائے دیتا ہوں اور آشکہ کرتا ہوں سماج کا پرتیک بھرگی سے رہت محسوس کرے گا کسانوں کو بسیش طور پر جو رہت ملی ہے چاہے وہ پردان منتری کسان سہائی تایوجنا کے مادیوں سے چھے ہزار میں پرتیم عرش کی حساب سے یا دو پردشت بیاج کی در کم کر کے یا کسان کریٹ کارڈ پر اور رہت دے کر اور اگر سمیہ پر وہ اپنا رین آزا کرتا تو تین پردشت اور بیاج میں رہت دینے کا ایسے کام کیے گئے ہیں اس کے دور گامی لاب ہوں گے اور کسان بھی صدرد ہوگا بارتھک طور پر اور آگے بڑھے گا اور اسی پرکار سے دیش کے ڈیفینس کے لیے جو پرابدھان تین لاغ کروڑ سے زیادہ کا کیا گیا ہے وہ بھی تیاسی کے پہلی واری کنا بڑا مجھٹ رکھا گیا ہے بھوتپورو سینکوں کا بارتماان سینکوں کا ان کے ہتوں کا پورا دھیان رکھا گیا ہے چلیے دیش کا جوان اور کسان جب پرسند ہوگا تو نشچی طور پر دیش کی پرسند ہوگا سدرد ہوگا بھارت وشو شکتی منک طرف آگے بڑھے گا پردھان منتری نریندر موڈی جی کی نراتیتو میں انڈیا سرکار نے اس پر جو کینڈری بجٹ پرستود کیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے دیش کے مدیمور کے لیے بہت ہی راحت پردھان کرنے والا ہے دیش کے کشانوں کے لیے بہت اچھا ہے اور سنگٹی تکشیتر کے مزدوروں کو جو ترجی دیش کے بجٹ میں پہلی بار کسی سرکار نے دی ہے وہ شریع بھی پردھان منتری نریندر موڈی کے انڈی سرکار کو جاتا ہے اس بار کے بجٹ میں جہاں ایک طرف پانچ لاکھ جو ہے سیدھے سیدھے طور پر پانچ لاکھ تک کی آئے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا کے مدیمور کو ایک بہت بہت بڑی راحت پردھان کی گئی ہے تو دوسری طرف کسانوں کو پرتی ورش چھ ہزار روپے ایک سممان ندھی دینے کا فیصلہ کے اندر سرکار نے کیا ہے وہ بہت اس رہنی پریاس ہے اسنگٹھت کشیتر کے مزدوروں کو بھی ایک ترجی دیتے ہوئے پہلی بار کسی سرکار نے دیش کے دس کروڑ اسنگٹھت کشیتر کے مزدوروں کو پرتی ورش جو ہے ان کو پینشن دینے کا فیصلہ کیا ہے اس میں دس کروڑ مزدوروں کو تین ہزار روپے پینشن دی جائے گی اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اور جہاں تک انگٹھت کشیتروں کی بات کریں یہ بجٹ جو ہے اس نے سماج کے ہر شیتر کے ہر ورگ کو ہر چیز کو چھوا ہے اور اس کو فائدہ پہنچایا ہے بہت بڑی ہے بیپاری باریوں کے لیے بہت بڑی ہے رہا اس میں دائی لاکھ سے پانچ لاکھ پی انہوں نے انیمٹ کر دی ٹیکس کے لیے تو یہ بیپاریوں کے لیے سب سے بڑی اچھی بات ہے سوہتی سکار اتمت ہے جو مدھیمورک کے لیے ہے جو ٹیکس لیب ہے اس کو دھائی سے پانچ لاکھ تک کر دیا ہے وہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے ساتھ ہی جو کسانوں کے لیے جن کی دو اکیٹ سے کم زمین ہیں انہوں بھی پانچ سو روپیہ پرتی ماں جو بھٹا دیا جائے گا جو انگان دیا جائے گا وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے اور اوورال دیکھا جائے تو مدھیمورک کے لیے ایون بزنسمن کے لیے بھی ایم سمی ٹو میں بھی ٹو پرسنٹ کا ریبیٹ کوئی ایسا بھی سننے میں آتا جو دیا گیا ہے اوورال بجٹ بہت ہی پوزیٹیو ہے بہت سکارات بجٹ آیا ہے میڈے پاس سیمیلیز پوزیٹیو ہے جو دائی پوزیٹیو ہے پوزیٹیو ہے وہ بڑھا کے پاس لاکھ تک کر دیا گیا ہوا ہے یہ جو ہے بہت اچھی چیز یہ آج تک کہ جتنے بھی بجٹ آن سبی میں سب سے بیٹر بجٹ ہے جو مدھیم کلاس بھرک کے لوگوں کو جو ہے وہ بھار رہ بہت جائے سرکار میں شریمان نریندر موڈی جی کے نیتر تو میں بہت بہترین بجٹ یا سرکاری کرمچاری یا نیجک شیطر میں کام کرنے والے لوگ ہر کشیطر کے لوگوں کو راحت دے کر انہیں سشکت کرنا تاکہ اپنے راستر اکھان میں کلیان میں وہ اپنا یوگدان دے سکیں اس بات کو سنشت کرنے کے لیے آج کیندر سرکار نے پرسطت کیا ہے اور میرا پورا وشواس ہے کہ جس جن کلیان کی بھابنا کو لے کر شیرمان دے اندر موڈی جی پچھلے ساڑھے چار پونے پانچ برشوں سے ڈلی میں سرکار چلا رہے ہیں اس ادیشے کو انہوں نے پوری طرح اس بائدے کو پوری طرح انہوں نے نیو ہے